سمارٹ ٹیلی کام آپ کا اپنا چینل دوستوں ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں دیکھیں گے کہ یہ جو ٹپس ہوتے ہیں دوستوں اسے ریسیور کے ٹپس کہتے ہیں تو اسے کس طرح سے ہمیں جو انا اس کی چیکنگ کرنا ہے یہاں پر کتنی ریڈین آتی ہیں دوستوں تو اس کے کون سے کمپنٹ ہوتے ہیں اس کی لائن میں یہ ہمیں دیکھنا ہے کیونکہ دوستوں جب کوئی ہمیں کال کرتا ہے تو یہاں پر یہاں پر جو ریسیور ہوتا ہے اس کے ذریعے سے ہم تک اس کی آواز یہاں تک پہنچتی ہیں تو اگر ہمیں کال کے دوران کسی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے تو ہمیں یہ ریسیور کے جو ٹپس ہوتے ہیں اسے چیک کرنا ہے سب سے پہلے ریسیور کو چیک کرنا ہے اس کے بعد یہ ریسیور کے ٹپس کو چیک کرنا ہے یہاں پر ریڈنگ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے دوستوں چلیے ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کتنی ریڈنگ آنی چاہیے یہاں پر اور اس کی لین میں کونسے کمپننٹ ہوتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے جب کسٹمر میں موبائل آ کر جاتا ہے کہ اس میں آواز نہیں آ رہی ہے جب کال کے دوران تو سب سے پہلے ہمیں اس کا جو ریسیور ہوتا ہے اسے چیک کرنا ہوتا ہے یا دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ریسیور دوستوں یہ ریسیور ہوتا ہے اس میں کتنی ریڈنگ آنی چاہیے اس کو کس طرح چیک کرنا ہے آپ پچھلے ویڈیو میں دیکھ لیجئے اس میں میں نے بتایا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر اس کا جو ٹپس ہوتے ہیں اس کے اوپر کتنی ریڈنگ آنی چاہیے تو دوستوں سے ریسیور ٹپس بھی کہتے ہیں یا پھر یہ اپر اس ٹپس یا پھر اس پیکر ٹپس بھی کہتے ہیں دوستوں یہاں پر دیکھیں اس طرح سے دو ٹپس بنے ہوتے ہیں یہ دیکھیں موبائل میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر دو طرح کے ٹپس بنے ہوئے ہیں دیکھیں ایک اور موبائل میرے پاس ہے چاہے آپ ڈرویڈ موبائل لے لائیں یا کیپڈ والا ہے موبائل لے لائے لیں یہاں پر ریسیور کر کے لکھا ہے یہاں پر ایک اور یہاں پر ایک دوستوں یہاں پر دو ٹپس ہوتے ہیں اور اس کا جو ریسیور ہوتا ہے یہ دیکھیں اس میں بھی اس طرح کے دو پنس ہوتے ہیں یہ پنس جو ہے جا کر کے اس کو ٹچ ہوتے ہیں اور اس سے ٹچ ہونے کے بعد ہمارے موبائل میں ہمیں آواز سنائی دیتی ہے دوستوں یہاں پر دو ٹپس میں ایک پلس ہوتا ہے ایک مینس ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پلس لکھا ہے اور مینس لکھا ہے یہ پلس مینس ہوتا ہے لیکن دوستوں اس میں کچھ فرق نہیں ہوتا ہے دونوں میں بھی ریڈنگ آتی ہے اور دونوں کے بھی کمپوننٹ ہوتے ہیں اور یہ بس ایسے ہی پلس اور مینس لکھا ہوتا ہے لیکن دونوں پہ بھی ریڈنگ آنے چاہیے اور دونوں کے بھی کمپوننٹ ہوتے ہیں اور کس طرح سے چیک کرنا ہے وہ میں ابھی آپ کو پریکٹیکل بتاؤں گا یہاں پر دیکھیں دوستوں یہ جو ٹپس ہوتے ہیں اس پر دوستوں 200 سے اوپر تک ریڈنگ آتی ہے 200 سے لے کر تک ریڈنگ آتی ہیں یہاں پر تو دونوں طرف ریڈنگ آنی چاہیے دوستوں جب ہم ملٹی میٹر سے چیک کریں گے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پروب ہم گراؤنڈ پر رکھ دیتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں نزجک سے بتاتا ہوں آپ کو ملٹی میٹر کو بزر موڈ پر رکھیں گے ملٹی میٹر کو بزر موڈ پر رکھ دیئے بیپ کی ساؤنڈ آ رہی ہیں تو ایک گراؤنڈ رکھیں گے بیپ کی ساؤنڈ آ رہی ہیں تو ایک طرف ہم جب رکھیں گے دوستوں یہاں دیکھیں آپ فائنل ان 74 تک ریڈنگ آ رہی ہیں تو ایک طرف جتنی ریڈنگ آتی ہیں اور لیف سیٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں دیکھیں یہاں پر رکھنے کے بعد میں بھی سیم ریڈنگ آ رہی ہے یعنی یہ دیکھیں اس پرو پہ بھی میں رکھ کے آپ کو بتاتا ہوں گراؤنڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں 574 اور اس طرف بھی رکھتا ہوں تو سیم ریڈنگ آتی ہے تو دوستوں ایک مرتبہ اس سے بھی دیکھنا ہے ہم کو کہ دونوں پر کہیں بھیپ تو نہیں آ رہی ہیں دونوں کہیں شوٹ تو نہیں ہے کیونکہ دوستوں یہ شوٹ جب ہو جاتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کپیسٹر ہوتا ہے ان کے لائن میں جو کہ ان دونوں کی لائن میں ایک ساتھ لگا ہوتا ہے میں یہاں پر بتاتا ہوں آپ کو اس کا سرکٹ کس طرح سے ہوتا ہے تو دوستوں ابھی ہم نے دیکھا یہاں پر ریڈ کو گراؤنڈ کیا اور بلیک سے چیک کیا تو یہاں پر 200 سے زیادہ 15 سات کے بیچ میں ریڈنگ آ رہی تھی ابھی جس سے کہ ہم نے یہاں پر دیکھا ابھی دوستوں اس کا جو سرکٹ ہوتا ہے دوستوں یہ دیکھیں دو خوبصورٹ ہوتی ہے بلیکFC ہے کہ تو یہاں پر دیکھیں دونوں پہ ریڈنگ آنے پر یہ بے اس کی لائن بلکل صحیح ہوتی ہے اگر ایک طرف ریڈنگ آ رہی ہیں اور ایک طرف ایک آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لائن میں جو کمپوننڈٹ آگر ان دونوں میں سے کسی پر بیپ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی لائن میں کوئی پارٹ جو ہے وہ کوئی ہے جو ہے یا پھر کچھ پارٹ دے ہیں اس کا شوٹ ہو چکا ہے دوستوں اسے چیک اس طرح سے کرنا ہے یہاں پر موائل یہاں پر بتاتا ہوں ایک بار کس کا یہ دیکھیں دوستوں اس کے دو ٹپس ہوتے ہیں اس طرح کے جیسے کہ میں نے بھی آپ کو بتائے دو ٹپس یہاں پر ڈراؤ کر دیا ہے میں نے تو یہاں پر دوستوں ایک پلس اور ایک منس ہو گیا ہے تو پلس پر جتنی ریڈنگ آئیں گے منس پہ بھی اتنی ریڈنگ آنی چاہیے تو یہ اوکے ہوگا اور پلس پہ ایک طرف ریڈنگ آ رہی ہے پلس یا منس دونوں ایک ہی ہوتے ہیں دوستوں میں کچھ پلس منس ایسا نہیں ہوتا ہے بس یہ سمجھانے کے لئے یہاں پر اس طرح کا ڈراؤ کیا ہوتا ہے تو دونوں پہ اگر ریڈنگ آتی ہیں تو وہ اوکے کنڈیشن ہوتا ہے اور ایک پہ ریڈنگ آ رہی ہیں اور ایک پہ بیپ آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ یہ لین جو ہے اوکے ہے اس کی اور یہ لین میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پارٹ جو ہے شاٹ ہو چکا ہے اور دوستوں اگر سے دونوں پہ بیپ آ رہی ہیں تو دونوں بھی یہ شاٹ ہو چکے ہوتے ہیں اور اگر سے یہاں پر ایک پہ ریڈنگ آ رہی ہیں اور ایک پہ ایک لکھا آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ والی لین اس کی صحیح ہے اور جس پہ ایک لکھا ہوتا ہے دوستوں تو یہاں پر سے یہ open ہو جاتا ہے یہ coil یہاں سے open ہو جانے کی وجہ سے یہاں پر reading نہیں یہاں کی reading جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک show ہوتا ہے تو یہاں پر ہمیں mobile کے اندر جب call آتا ہے تو اس کے اندر ہمیں آواز سنائی نہیں دے گی اگر یہ short ہو جاتا ہے یہاں پر beep آ رہی ہے دونوں پہ یا ایک پر pv تو تبی بھی ہمیں آواز نہیں سنائی دیتی ہیں اگر سے یہاں پر ایک آتا ہے اور ایک طرف reading آتی ہے تبھی بھی ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی ہیں آگے جب کال آتا ہے اور پھر دونوں بھی شاٹ ہو جاتے ہیں یا پھر دونوں کی لائن اوپن ہو جاتی ہے تبھی بھی ہمیں لائن تبھی بھی ہمیں آگے کال پر دھنیا پر دونوں پر پراپر ریڈنگ آنی چاہیے اور اس کا جو ریسیور ہوتا ہے یہ بھی کریکٹ ہونی چاہیے اس میں بھی 28 سب 32 تک ریڈنگ آنی چاہیے اور बیپ کے ساتھ آواز آنی چاہیے دوستوں ہم تک آگے والے کی買 of a haben تک سنائی دیتی ہے تو دوستوں اسے چیک کس طرح سے کرنا ہے اسکی component line میں کیا ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں دوستوں اس کے جو tips ہوتے ہیں یہ دونوں tips کے اırım'll ھاپس支 комп give competitor لگے ہوتے ہیں دوستوں یہاں پر دیکھیں یہ mobile کو جب میں نے چیک کیا تو اس کے ا yardım بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی component لگے نہیں ہے تو دوستوں کئے وارتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے zones component نہیں ہوتے ہیں جب ہم اس کو پیچھے پڑھا کر دیکھتے ہیں دوستوں یہ دے کہ یہاں پر یہاں پر تین کیپیسٹر لگے ہیں دوستوں تو کس طرح سے سیک کرنا ہے وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ موبائل کے اندر یہاں پر پیچھے قیادر لگے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے ہی یہ دیکھیں یہاں پر اسکے تین کیپیسٹری لگے ہیں اور ایک اور موبائل مرے پاس کارن کار رنگ کان käن ہیں یہ دیکھیں دوستوں یہاں پر اسکے دونوں ٹپس ہے اور جب میں نے اس کو چیک کیا تو دوستو یہاں پر دیکھیں یہاں پر دو کوئل لگے ہیں اور تین کیپاسیٹر لگے ہیں دوستو یہ دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ دو کوئل اور تین کیپاسیٹر لگے ہیں تو اسے چیک کس طرح سے کرنا ہے دوستو تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھیں ملٹی میٹر کو ہم بیپ رینج میں یہاں پر سیٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بیپ رینج میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو ہم بیپ آ رہی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے میٹر میں یہاں پر دوستوں سب سے پہلے ایک کو ہمیں یہاں پر یہ دیکھیں دوستوں یہاں پر دو لائن ہوتی ہیں اس طرح کی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک لائن میں یہ اس طرح کمپونٹ ہوتے ہیں دوستوں یہاں پر سب سے پہلے ہمیں کوئل ملے گا اور دونوں لائن میں سین سین کمپونٹ ملیں گے دونوں میں کوئل ملیں گے اور بھیج میں دونوں کی لائن میں دونوں سے جڑا ہوا جس میں دونوں بھی طرف ریڈنگ آئے گی اور اس کے آگے جب ہم جائیں گے تو یہاں پر دونوں کی لین میں ایک کپیسٹر ملے گا جو ایک گراؤنڈ سے ٹچ ہوگا جس کے اندر بیپ آئے گی اور ایک طرف ریڈنگ آئے گی دونوں میں بھی سیم کمپنٹ ہوتے ہیں چلی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ایک پلس کی ایک طرف میں نے رکھ دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی ریڈنگ آ رہی ہے یعنی اس کے لین بلکل صحیح ہے اگر یہاں ریڈنگ نہیں آتی بیپ نہیں بیپ آتی تو ہم یہاں پر اسے کمپنٹ کو چیک کرتے ہیں تو دوستو یہاں پر میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں پہلے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو اس کے ساتھ یہاں پر یہ بیپ دے رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا دوستو کہ اس کے ساتھ یہ کوئل یہاں پر جڑا ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو کوئل کے بند میں ایک کیپیسٹر جڑا ہے جو کہ ایک طرف سے بیپ دے رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میں ایک اور کیپیسٹر ہے جو بھی اس کے ساتھ بیپ دے رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں یہ لین کے ساتھ دیکھتے ہیں کونسا دیکھیں دوستو پہلے کوئل یہاں پر جڑا ہے جو کہ یہاں پر کسی نے نکال دیا ہے اس کے بعد یہ کیپیسٹر جو کہ ابھی یہ لین کے ساتھ بھی بیپ دے رہا تھا ہمیں یہ دیکھیں اس طرف کا سیرہ ہے اس لین کے ساتھ جڑا ہے اور اس طرف کا سیرہ اس لین کے ساتھ جڑا ہے یہ دیکھیں یہ کیپیسٹر جو ہے بیپ دے رہا ہے اوپر والا جو ہے اس لین کے ساتھ بیپ دے رہا ہے اور نیچے والا اس لین کے ساتھ بیپ دے رہا ہے دوستو اس طرح سے آپ کو چیکنگ کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پر کہیں پر اگر ایک آتا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس جو یہاں پر کوئل ہے دوستوں یہ دیکھئے یہاں پر جو کیپسٹر ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے بھی ریڈنگ لے سکتے ہیں گا یہ دونوں ٹپس بھی آپ کی چلے جاتے ہیں تو آپ ڈیریک یہاں سے جمپر لے کر کے اس کے جو ایئر ٹپس ہے اس کے اوپر سے ہم یہاں سے جمپر مار سکتے ہیں اس کی کیپسیٹر سے بھی لے سکتے ہیں یا پھر کوئل سے بھی سکتے ہیں اور ڈائریک ہم یہاں پر جمپ امر nominee سکتے ہیں اگر دوستوں یہاں پر بیپ آ رہی ہیں تو جو بیج compiled یہ جو دو capacitor ہے دوستوں اگر اس کے اوپر بیپ آ رہی ہیں تو یہ capacitor کو ہمیں نکال دینا ہے ہماری شارٹنگ دور ہو جائے گی اگر اس طرف کے Tips پہ اگر دوستوں اگر بیپ آ رہی ہے تو یہ نیچے والا ہم کو ہٹا دینا ہے تو یہاں سے اس کی شارٹنگ ہٹ جائے گی تو دوستوں اس طرح سے ہم اس ریسیور کو بنا سکتے ہیں اور اس کی شارٹنگ کو دور کر سکتے ہیں تو دوستوں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا آپ کو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب ضرور کریں چلیئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تو تک کے لیے اللہ حافظ